صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ اس وقت ایک بار پھر مدری شل کے سٹوڈیو میں ہیں آج باول مدینہ کراچی کے علاقے حسین آباد کی طرف جانا ہوا وہاں کچھ شخصیات سے ملاقاتیں بھی رہی مدری مذاکرے کا بھی اجتماع تھا وہاں پر کچھ ذمہ داران کی تربیت کا سلسلہ تھا کچھ دیر پہلے ہی فیضان مدینہ پہنچا ہوں اور آج ایک اور انشاءاللہ سلسلہ ریکارڈ کریں گے کوشش کریں گے دو ریکارڈ کر لیں آج قرآن پاک کے سلسلے پیغام قرآن میں جو ٹاپک ہے کہ ایک ایسا بھی واقعہ قرآن میں موجود ہے جس میں بارہ ہزار لوگ بندر بن گئے انسان تھے اور وہ بندر بن گئے بڑا عذاب ہوا ان پر کیوں ہوا کیسے ہوا انشاءاللہ وہ بیان کریں گے اور آپ امید ہے کہ ان قریب یہ پروگرام دیکھیں گے اور مزید دعا کیجئے دن بدن مصروفیات بڑھتی جا رہی ہیں آنے والی جمعیرات انشاءاللہ میں حیدر آباد انشاءاللہ آ رہا ہوں اور حیدر آباد کے ہفتہ وار اشتماع میں آفندی ٹاؤن میں ردعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے وہاں انشاءاللہ حاضری ہوگی تو جو حیدر آباد اور اس کے اطراف میں وہ ضرور شرکت کیجئے گا اور پھر انشاءاللہ سیٹر ڈے اور سنڈے ہفتہ وار اتوار میں انشاءاللہ پنجاب حاضری کا ارادہ ہے عوامی اجتماعات نہیں ہوں گے کیونکہ عوامی اجتماعات تو سارا سالی کرتے ہیں سیلیکٹڈ لوگوں سے ملاقات کرنی ہے ہماری اپنی دعوت اسلامی کے لیے مدنی اتیاد جمع کرنے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اسلامی بھائی جو پیج پر پوچھیں گے کہاں اجتماع ہے یا کہاں آنا ہے تو ملاقات عوامی نہیں کر سکوں گا سیٹر ڈے سنڈے لیکن میری نیت ہے کہ جب میں داتا دربار انشاءاللہ امید ہے کہ سیٹر ڈے نائٹ حاضری دوں گا لیٹ نائٹ تو انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا یعنی اگلے ہفتے کی رات آج ہفتے کی رات ہے اگلی ہفتے کی رات انشاءاللہ امید ہے کہ داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو پھر آپ لوگ جو آئیں گے انشاءاللہ ان سے ملاقات ہو جائے گی تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حمد بھی دے سہت بھی دے اور کوئی دین کی بڑی خدمت لے لے ہم سے آپ بھی امید ہے کہ رمضان کی تیاری کر رہے ہوں گے اور کوشش کریں کہ دعوت اسلامی کے لیے مدنی اتیار دینے بھی ہیں کرنے بھی ہیں انشاءاللہ تاکہ جو اتنا بڑا ہیوج نیٹورک ہے اتنا بڑا کام ہے وہ خیر سے ہو اچھے انداز سے ہو اور اللہ کریم ہم سے یہ خدمت لے لے دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارے سلاموں کو بہت سارا اللہ علیکم والسلام فی امال اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ